وفاقی حکومت کا مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اہم فیصلہ پیاس کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی پاکستان سے پیاس سری لنکا بنگلہ دیش ملیشیا ایکسپورٹ ہو رہا تھا پابندی سے پیاس کی ایکسپورٹ کی آرڈر منصوب ہونے کا خدشہ ہے حفیظ سینٹر کی امارت قابل استعمال ہے یا نہیں پنجاب حکومت دو نویمبر کو رپورٹ دے گی حفیظ سینٹر میں آگ لگنے سے تاجروں کا مجموعی طور پر دو بلین کا نقصان ہوا صدر حفیظ سینٹر ملک کلیم کہتے ہیں حکومت تاجروں کی مالی مدد کرے حکومت نے مدد نہ کی تو تاجر دوبارہ سانحہ موٹووے ملزم آبد کی بیٹی تحال خاندان سے جدہ ملزم آبد کی بیوی گشرا بیوی کہتی ہے بیٹی چائلڈ پرٹیکشن بیورو کی تحویل میں ہے بیٹی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ڈیرڈ ماں سے بیٹی کی شکل کو دیکھنے کو ترس گئی ہوں شوہر خصوروار ہے تو سزا دی جائے بیٹی کا کیا خصور ہے جبکہ چئر پرسن چائلڈ پرٹیکشن سارا احمد نے کہا وزیرعالہ کی ہدایت پر بچی کو تحویل میں لیا گیا بیشتر سکولوں میں بچے گندہ پانی پینے پر مجبور ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن ایتھارٹی کی نائحلی کے باعث وارٹر فلٹریشن پلانٹ نہ لگ سکے پچاس لاکھ کی لاغت سے سو سکولوں میں وارٹر پلانٹ کا منصوبہ ٹھپ جبکہ ایڈوکیشن ایتھارٹی حکام کے مطابق صرف میڈل سکولوں میں فلٹریشن پلانٹ کا منصوبہ باقی ہے طلبہ کی مشکلات کم نہ ہو سکی سرکاری سکولوں کے طلبہ کو کتابوں کی کمی کا سامنا مختلف مضامین کی بیس ہزار کتابوں کی ضرورت دہم کی جنرل ریاضی جنرل سائنس نہم کی کمپیوٹر چھتی ساتھویں آٹھویں کی کمپیوٹر ایڈوکیشن کی کتاب دستیاب نہیں جبکہ سکول ایڈوکیشن کا تمام اصلاح میں اضافی کتابیں دستیاب ہونے کا دھاوا میڈیکل کالجز کے پرنسپل شپ کی دور سے چالیس سینئر پروفیسر باہر عمر کی حد اٹھاون سال ہونے سے سینئرز کا راستہ روک دیا گیا پروفیسر اسد اسلم پروفیسر محمد امجد تاہیرہ مرتضی چیمہ پروفیسر خواجہ سفیاز راشد زیا نظیر تارڈ سمیت دیگر کوالیفائی نہ کر سکے ایل پی جی کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ دس روپے اضافے کے بعد ایل پی جی اکسو تیس روپے فری قیلو ہو گئی گریلو سیلنڈر اکسو بیس روپے اور کمرشل سیلنڈر پانسو پچپن روپے مہنگا ہو گیا لاہور یہ ایک کے بعد ایک امتحان میں مبتلا شہر میں کرونا ڈینگی کے ساتھ سموک کا راج ائر کالیٹی انڈیکس تین سو اکتالیس تک پہنچ گیا تھنڈی ہوایں چلنے سے درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ مہکمہ محولیات کے مطابق ہوا میں آلودگی کی شرعہ ستانویں فیصد تک پہنچ گئی دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں سموک کی بڑی وجہ قرار مالکان کو اب دو چار سو نہیں بلکہ دو ہزار جرمانہ ہوگا سٹی ٹرافک پولس اور محکمہ محولیات کی کاروائیاں شروع زیادہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں بند کر دی جائیں گی مشترکہ ٹیمیں بادامی باہ اور دیگر بس ٹرمیرلز کے قریب کاروائیاں کریں گی سیف سٹیز کی جانب سے بھی کیمرو کی مدد سے کاروائیاں شروع کر دی گئیں ملکی تاریخ کا بڑا ماس ٹرانسٹ منصوبہ اورنج لائنگ چلنے کو تیار وزیراعلا پنجاب سردار اسبان بزدار کل اورنج لائن کا افتتاح کریں گے آزمائشی سفر کے دوران سٹی پورٹی ٹو کی خصوصی کوریج جبکہ وزیر ٹرانسپورٹ جانگ سیب کھجی کی پروگرام سٹی ایڈ ٹین میں خصوصی گفتگو بولے اورنج لائن میٹرو ٹرین میں ایک ہزار مسافر سفر کر سکیں گے ٹرین میں کرونا ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کروائے جائے گا انتظامی غفلت کے باعث میٹرو ٹرانسپورٹ سرویس بدحالی کا شکار میٹرو بس سٹیشنز پر بیشتر ایکسیلیریٹرز بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ضعیف اور معذور افراد کا سٹیشن تک پہنچنا مشکل ہو گیا اچڑا بازار کرتبا چوک سٹیشن پر ایکسیلیریٹرز بند رہنا معمول بن گیا وزیر ٹرانسپورٹ کے ہدایت کے باوجود انتظامیہ نے توجہ نہ دی راوی کنارے نیا شہر بسانے کے لیے کام تیز پہلے فیز کے لیے ایکوائر کی گئی اراسی کی قیمتوں کا تاہیون کر دیا گیا فیز ون کی اراسی کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر کے ریٹس مقرر کیے تجویز کرنا ریٹس کی بورڈ آف ریونیو پنجاب نے منظوری دی وفاق نے پنجاب کے دو خرب روپے کے فنڈز دبا لیے میپ فیواق نے پنجاب کا شیئر دو سو ارب سے کم کر کے چوالے سرب رکھا شیئر کم ہونے سے جاری منصوبے سست روی کا شکار ہوئے پنجاب حکومت کا عبادی کے تناسب سے حصہ دینے کا بطالبہ مقدمات کا اندراج نہ ہونا پولس کی ناکست افتیش نہ مناسب رویہ شہروں کے آئیچی شکایات سیل میں شکایات کی امبار صوبہ بھر میں نوہ ماہ میں ساڑھے باندے ہزار شکایات موصول لہور چھتیس ازلاح میں اٹھارہ ہزار نو سو شکایات کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا بڑے پیمانے پر شکایات سے افتران پریشان آئی جی کا شکایات متعلقہ ایس ڈی پیوز کو بھیجوانے کا حکم ایف آئی اے میں ڈائریکٹر کی انسپیکٹر سے بط تمیزی کا معاملہ انکواری کے مطابق ڈائریکٹر عبدالرب نے ملزمان کو کورسی پر بچا کر انسپیکٹر کی سرزنش کی انسپیکٹر فیصل شریف کو موطل بھی کیا ڈی جی ایف آئی اے نے انسپیکٹر کو بے گناہ قرار دے کر بحال کر دیا پولس فرائز کی انجام دہی میں ناکام پانچ روز بعد بھی گرین ٹاؤن سے اقواب بارہ سالہ لڑکی کو بازیاب نہ کروائے جا سکا ورسہ کے مطابق پولس نے مقدمہ درج کر کے خاموشی اختیار کر لی اچھرا میں شہری سے بھتہ مانگنے کا معاملہ ملزمان کی جانب سے بھتہ ناغ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکیا دی گئی متاثرہ شہری ڈاکٹر سوہیب نے ایف آئی اے سائبر کرائم کو درخواست دے دی جبکہ جیل روڈ کے تاجر اکیل اشرف سے بھی ملزمان نے بھتہ مانگا پولس نے مقدمے میں بھتہ خوری کی دفعات شامل ہی نہیں کی سیشن کورٹ میدان جنگ بن گیا سیشن کورٹ پیشی پر آئے ملزمان اور مدعی آپس میں لڑ پڑے اینٹوں پتھروں کرسیوں کا آزادانہ استعمال دونوں پرکین کے اپراد زخمی ہوئے پولس خاموش تماشائی بنی رہی پاکستان میں لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں مہنگائی بیروزگائی میں اضافہ ہو رہا ہے عمران خان کو این آر او کی ضرورت ہے رہنما مسلم لیگ نون مریم دواز کی گفتگو بولی حکومت کی ساری توجہ صرف نواز شریف پر ہے کراچی واقعے سے حکومت کی بدنامی ہوئی نائب صدر مسلم لیگ نون مریم دواز دو روزہ دورے پر کوئٹہ چلے گئیں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گھر سے کھانا مگوانے کی درخواست احتساب عدالت کے جج جواد الحسن کی عدالت میں درخواست تھی عدالت نے حمزہ شہباز کو گھر سے کھانا مگوانے کی اجازت دے دی جالی کاغذات پر گاڑی ریجسٹر کروائے جانے کا انکشاف گاڑیوں کے کاغذات متعلقہ کمپنی سے تصدیق ہوں گے تصدیق نہ ہونے پر گاڑی کے ریجسٹریشن منصوب کر دی جائے گی فیز سب کر کے جال سازی کا مقدمہ بھی درچ کروائے جائے گا فوڈ آثارٹی مزرے صحت اشیاء بنانے فروغ کرنے والوں کے خلاف سرگرم کاروائیاں کر کے بارہ سو پچاس کلو دالیں گیارہ سو پچاس کلو ملاوٹی دودھ برامت کیا چھ سو کلو زائدوں میاد اشیاء خورنوش بھی برامت ایک فوڈ پوائنٹ سیل دو کی پرڈکشن بند جبکہ دو کو جرمانہ کیا شہر میں آٹے کی قلت کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کا اقدام فلور ملز کا سرکاری گندم کا کوٹہ بڑھا کر بیس ہزار میٹرک ٹین یومیا کر دیا چیف سیکیٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور دستیابی کا جائزہ لیا گیا جواد رفیق ملک بولے کسی شہر کی قلت نہیں ہونے دیں گے درامت شدہ چینی ملتے ہی سپلائے شروع کر دی جائے گی اور بلدیاتی انتخابات جیتے ہیں تو فنڈز دیے جائیں پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کا وزیرالہ سے فنڈز کا مطالبہ فنڈز لاہور سمیت مختلف شہروں کے گلی محلے کے امیدواروں تک پہنچائے جائیں گے فنڈز سے بلدیاتی امیدوار اپنے حلقوں میں بہتر مہم چلا سکیں گے